بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ نے اپنے صاحب زادے کو شادی کی رات دس نصیحتیں فرمائیں ہر شادی شدہ مرد کو چاہیے کہ ان کو غور سے سنے اور اپنی زندگی میں عملی طور پر اختیار کرے میرے بیٹے تم گھر کا سکون حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی بیوی کے معاملے میں ان دس آتوں کو نہ اپنا لو لہذا ان کو غور سے سنو اور ان پر عمل کا ارادہ کرو نمبر ایک تمہاری عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو لہذا وقتن فوقتن اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور واضح الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود ہی سمجھ جائے گی رشتوں کو اظہار کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے نمبر دو یاد رکھو اگر تم نے اس سے اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ درار آ جائے گی جو وقت کے ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت کو ختم کر دے گی نمبر تین عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے کوفت ہوتی ہے لیکن وہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا بے جا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہیں لہذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا تاکہ گھر میں توازن قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو نمبر چار عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے یعنی عزت اور محبت بھری باتیں ظاہری جمال صاف سترہ لباس اور خوشبودار جسم لہذا تم ہمیشہ اس کا خیال رکھنا نمبر پانچ یاد رکھو گھر کی چار دیواری عورت کی سلطنت ہے جب وہ وہاں پر ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے اس کی اس سلطنت میں بے جا مداخلت ہرگز نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا جس حد تک ممکن ہو سکے گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا اور اس میں تصرف کی اس کو آزادی دینا نمبر چھے ہر بیوی اپنے شہر سے محبت کرنا چاہتی ہے لیکن یاد رکھو اس کے اپنے ماں باپ بہن بھائی اور دیگر گھر والے بھی ہیں جن سے وہ لا تعلق نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس سے ایسی توقع جائز ہے لہذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا کیونکہ اگر اس نے مجبوراً بھی تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تب بھی وہ بے چین رہے گی اور یہ بے چینی بل آخر تم سے اسے دور کر دے گی نمبر ساتھ بلا شبا عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اسی میں اس کا حسن بھی ہے یہ ہرگز کوئی نقص نہیں وہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے جس طرح بھمیں گولائی میں خوبصورت معلوم ہوتی ہے لہذا تم اس کے ٹیڑے پن سے فائدہ اٹھانا اور اس کے اس حسن سے لطف اندوز ہونا اگر کبھی اس کی کوئی بات ناغوار بھی لگے تو اس کے ساتھ سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق تک نوبت لے جائے گا مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلط اور بے جا بات مانتے ہی چلے جاؤ ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی جو اس کے اپنے لیے ہی نقصان دے ہے لہذا موتدل مزاج رہنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا نمبر آٹھ شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت ہوتی ہے اگر ساری عمر بھی اس پر نوازش کرتے رہو لیکن کبھی کوئی کمی رہ گئی تو وہ یہی کہے گی کہ تم نے میری کون سی بات سنی ہے آج تک لہذا اس کی اس فطرت سے زیادہ پریشان مت ہونا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کمی کرنا یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے اس کے اندر لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمر خوبیاں بھی ہیں بس تم ان پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور حقوق ادا کرتے رہنا نمبر نو ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں ان ایام میں اللہ تعالی نے بھی اس کو عبادت میں چھوٹ دی ہے اس کی نمازیں معاف کر دی ہیں اور اس کو روزوں میں اس وقت تک تاخیر کی اجازت دی ہے جب تک کہ وہ دوبارہ سے صحتیاب نہ ہو جائے بس ان ایام میں تم اس کے ساتھ ویسے ہی مہربان رہنا جیسے اللہ تعالی نے اس پر مہربانی کی ہے جس طرح اللہ تعالی نے اس پر سے عبادت ہٹا لیں ویسے ہی تم بھی ان ایام میں اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دو اس کے کام کاج میں مدد کرا دو اور اس کے لئے سہولت پیدا کر دو نمبر دس آخر میں بس یہ یاد رکھو کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی تم سے سوال کرے گا بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کرنا موسیقی 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 موسیقی